السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بھائی خیریت سے آپ والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بتائیں اور سب ٹھیک ٹھیک ہے جی بھائی الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل و قرم سے شکر ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور کیسے چلی آپ کی نواز ہیں چلی نہیں چلی پابندی کے ساتھ جی بھائی دیکھو نواز ہے تو کبھی کبھی ہو رہی پابندی سے نہیں ہو رہی پڑھ کو بھی کیا فائدہ ہے بھئی نماز نماز پڑھنے والے جھوٹے باتیں کرتے ہیں نماز پڑھنے والے گالیاں بھولتے آپ بیوی کو جوڑوں کو پچھوں کو اچھا نہیں دیکھ لیتے ایک دوسرے کا حق مار لیتے پڑھ کو نہیں پڑھ کو کیا فائدہ ہے اس سے بہتر نیچ پڑھنا ہے اس لئے نہیں جا رہا ہوں مسجد کو بھی کب کب جاتوں دیکھو بھئی آپ جو بول رہے ہیں نماز پڑھ کے کیا فائدہ ہے نیپر کی کیا فائدہ ہے دیکھو نماز کمپلسری ضروری ہے نماز کیسا بھی آپ چاہے نہ چاہے پڑھنا پڑھتا نماز فرق کرتا کہ آپ مسلمان ہیں نماز فرق کرتا کہ آپ کافر ہیں نماز پڑھنے والا دین اسلام کو فرق کرنے والی چیز ہے نماز اب باقی رہی بات نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولنا نماز پڑھ کے بھی پریشان کرنا نماز پڑھ کے بھی لوگوں کی برائیاں کرنا تو اس لئے بولتے نماز پڑھنا لیکن ساتھ میں اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا اچھا رہنا ہم لوگوں کے ساتھ بھی گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنا بچوں کے ساتھ اچھا رہنا ماں باپ کے ساتھ اچھا رہنا اس کو بلتے ہیں اچھا اخلاق اچھی باتیں کرنا جھوٹے باتیں نہیں کرنا لوگوں کو دھوکھا نہیں دینا تو اب ماحول ایسا ہو گیا لوگوں نے نماز پڑھ عبادت کر رہے ہیں لیکن اخلاق نہیں بنا رہے جس کی وجہ سے مسجدہ خالی ہو جارہی گھروں میں بھی مبتہ نہیں رہ رہے تو اس لئے نماز کے ساتھ ساتھ یا اچھے کام کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کیا کہ اخلاق والا بنائیں بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی میں کوئی نہیں تھا معلوم جس کی وجہ سے میں کب جاروں تھا کب نہیں جاروں تھا اب انشاءاللہ پاوندی کرتوں میں بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ مجھے بھی اور پورے مسلمانوں کو بھی پانچ وقت کی نماز پاوندی کی ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ٹھیک ہے بھائی آمین آمین بھائی اپنوں کو پاوندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو ہاں بھائی ہر اچھا کام کرنا اسی طرح نماز پڑھنا زکاة دینا حج کرنا عمرے کرنا کرنا سوک کرنا لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو اچھا بنانا اپنے امی کے ساتھ اپنے اببہ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماحول میں رہنے والوں کے ساتھ اچھا رہنا جھوڑے باتاں نہیں کرنا رونگگالیاں نہیں دینا ایک دوسری کی گیبتاں نہیں کر لینا ایک دوسری کی چگلی نہیں کرنا اس سب کامہ نہیں کرنا تو یہ سب کامہ کرے تو پھر اچھے کاموں کے جو ریزن جاتے ہیں لوگ ختم ہو جاتے ہیں مزا نہیں آتا پھر اس لئے اچھے کام کے ساتھ سب بھی اپن اچھے اخلاق بنانا شکریہ بھائی اگر ویڈیو اچھی لگے تو بھائی لائک کومنٹ شیئر کریں اور ہمیں اپنی رہیں محبت ضرور دیں بھائی کومنٹ میں آکھیں